پاپولیشن کو لے کے زائرہ سینسز ہوا ہے تو پاپولیشن کو لے کے شاید کوئی سوال پیچھے کرنٹ فیر کے پیپر میں جو ہے وہ آ گیا تھا کیا کہتے ہیں گروبل لیول پر آ گیا تھا تو چانسز ہیں کہ اب کسی پیپر میں پاکستان سے ریلیٹڈ وہ پوچھ سکتا اور ظاہر ہے وہ سیدھا سیدھا بچوں والا سوال تو نہیں دے گا کہ causes بتا دیں implications بتا دیں ٹھیک ہے I don't fancy کہ وہ اس طرح کا سوال پوچھے گا اگر اس نے پوچھا بھی تو بتا دے گا کہ ہمارے ہاں گورنمنٹ کی کیا policies رہی ہیں پاپولیشن کنٹرول سے ریلیٹڈ اور وہ کامیاب کیوں نہیں ہوئی وہ failure کا شکار کیوں ہوئی وہ اس طرح کا specific سوال وہ پوچھ سکتا ہے کہ ہمارے ہاں مختلف گورنمنٹ نے کیا measures لی ہے پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور وہ failure کا شکار کیوں ہوئی یہ اس طرح کا specific question کیونکہ باقی تو بھی یہ generic ہو جائیں گے causes implications suggestions یہ تو بڑا generic کام ہے I don't fancy کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز پوچھے گا اگر اس نے پوچھا بھی تو وہ specific جو ہے وہ پوچھے گا تو ہم اسی کو آج کی siting میں 20 نمبر کا جو ہے وہ کریں گے جی جہاں زیر صاحب آپ کا وہ یہ لکھا ہوا نظر نہیں آرہا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ جلدی بتا دیں sir میں نے recently ایک سوال پڑا تھا it's a grave threat for the social political side of Pakistan تو اس کے context resolution تھوڑا سا relate یہ کہاں پڑا تھا آپ نے recently میں نے دیا تھا ایک test series تو اس میں یہ سوال آیا تھا تو انہی سے پوچھ لیں جواب یہاں تو اتشام جان بڑھ کو جو لگتا ہے important وہ کروائے گا okay sir thank you لو جی so current fair کے paper میں possibility ہے کہ وہ اس طرح کا اس کو specific کر دے جس میں وہ آپ سے information بھی demand کر لے major zahira knowledge ہوگا حکومتوں کی policies کا اور ساتھ آپ کا analysis بھی demand کر لے کہ failure کی reasons جو ہیں وہ کیا ہیں میری نظر میں تو ایسا ہے کہ ہمارے ہاں ہماری پوری history میں چار ہی ہمیں references ملتے ہیں throughout the history of Pakistan چار references کہ جس میں population کو لے کے کوئی efforts کی گئیں ہمارے ماضی میں جو کم مختلف governments کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں پہلی دفعہ یہ پاکستان کی تاریخ کے third five year plan 1965 سے 70 اس میں پہلی دفعہ highlight کیا گیا تھا کہ یہ ایک concern ہے پاکستان کا population کا بڑھنا ٹھیک ہے جی اس وقت جو آپ کا birth rate تھا وہ 50 پر 1000 تھا اور اس میں target رکھا گیا کہ ہم اس کو 40 پر 1000 لے کے آئیں گے پہلی دفعہ پاکستان میں ٹھیک ہے جی پہلی دفعہ پاکستان میں ریاست دی use of contraceptives ان کا استعمال awareness campaigns ان کا استعمال اس تم شروع تیا ٹھیک ہے جی پہلی دفعہ پاکستان کی ریاست دی یہ آپ کی پہلی strategy تھی related to population however 1969 میں government change ہو گئی 1970 کے uncertain issues 1971 کی war تو یہ تو کسی quarter میں اس کے results یہ unheard hope کہ اس پہ تو کوئی بات ہی ہمیں نظر نہیں آتی کہ بنا کیا جی اس کا دوسری بڑی strategy جو ہمیں population کے context میں ملتی ہیں وہ پھر 1990s کی second regime ہے بے نظیر بھٹو کی اس میں ملتی ہیں اس میں پہلی دفعہ organized institutionalized mechanism develop کروایا گیا جس کو آپ کہتے ہیں family planning lady health workers جو آج آپ کو نظر آتی ہیں جی پہلی دفعہ اسی phase میں green star کا symbol سب ستارے کا symbol اس کو استعمال کیا گیا اسی دور میں میڈیا کا use کیا گیا in the form of drama's awareness campaign کے لئے ٹھیک ہے جی ہاں ہاں 1965 سے 70 میں اس طرح usage of contraceptives کو openly sponsorship ہمیں ریاست کی طرف سے ملتی ہیں اس کے comparison میں اس phase میں اس کو بڑا ایک discrete mechanism میں رکھا گیا probably because of the fact کہ 1980s کی politics نے آپ کے ہاں جو ہے وہ new ideas کو کافی resistance پیدا ہوگی تھی اس 80s کی politics conservative approach نے مکمل سیاسی لحاظ سے سماجی لحاظ سے effect کیا تو ہمیں کافی discrete جو ہے وہ mechanism لگتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن یہ رجیم ہی ساری ڈھائی سال کی رجیم تھی یہ تو ڈیموکریٹی continue نہیں ہوئی تو اس کو بھی یعنی کوئی organized analysis اس پہ بھی نہیں ملتے کہ جی ایک پورا process complete ہوا نہیں ہوا یوں نہیں ملتے بس جی failure کہہ رہتے ہیں کہ یہ بھی failure کا شکار ہو تیسری پڑی effort ہماری تاریخ میں وہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی first population policy ڈوزار دو کی یہ آپ کی تاریخ کی پہلی policy announce ہوئی یعنی اس سے پہلے بس as as an objective as a strategy آپ دیکھ رہتے ہیں بس اس کو لیکن first organized policy وہ ڈوزار دو اس سے پہلے کوئی organized policy نہیں ٹھیک اس پہلیشن اس کا بنیادی جو اس کے جو goals تھے ظاہرہ ایک policy آئی تو اس کے goals تو ہونے ہیں نا جا وہ تھی population stabilization balance between resources and population awareness campaign rapid growth سے related and most importantly reducing population growth rate to 1.9% by 2004 2005 short term long term reduction reducing it further to 1.3% by 2020 policies ایسی ہی ہوتی ہیں ان کا ایک detail اور non-term context میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جا مشرف ارا کی جتنے بھی initiatives ہیں جتنی بھی developments ہیں کمال خوبصورتی کے ساتھ democratic governments نے nearly ہر initiative کو ہر policy کو replace کیا ہے اس کے result بہتر تھے نہیں تھے whatsoever ان کو replace کرنے کی جو bid وہ ہمیں 2008 سے 2010 میں مختلف سفیرز میں ملتی ہیں اور یہی پھر population policy کے ساتھ بھی ہوا سیکنڈ پاپولیشن policy 2010 میں آئے ہم نے اس policy کو continue نہیں کیا ہم نے ایک نئی policy 2010 میں دیتا اور یہ جو serious جو scholars ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک بغض تھا مشرف کے خلاف اس وقت کی political parties کا کہ ہر چیز ہم نے ختم کرنی ہے مشرف کے ساتھ جس کے initiatives جڑے ہوں اچھی بری سب لپیٹ میں لے لو سب لے اس پاپولیشن policy کی continuity چلاتے یا اس کو analyse کرتے کہ اس میں کیا خامیاں ہیں کیا خوبیاں ہیں ایسا کچھ نہیں کیا گیا اور second policy جو ہے وہ دے دے گی ٹھیک ہی جو اب ظاہرہ جو مشرف کی جو باتیں ہیں اس سے آپ کچھ ہٹ کے بات کریں گے تو آپ کی بات چلے گی نجی تو اس policy میں آپ نے کیا کیا اس میں آپ نے کہا جی safe family planning services by 2015 ٹھیک ہے جی international standard کی safe family planning services ہم اپنے مکمل طور پر جو ہے کو introduce کر دیں اچھی بات first birth جو ratio ہے اس کو ہم control کریں گے یعنی اس کو کہتے ہیں below 15 کی جو pregnancies ہیں ٹھیک ہی جو تو discourage کیا جائے گا discouraging early marriages ٹھیک ہے جو کتنا by 66% ٹھیک ہے جو ملک میں دو تہائی ہم decrease کریں گے early marriages پر pregnancy spacing اس کو بڑھائیں گے minimum gap three years between two children اس کو ہم ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے جو اس وقت کے پاکستان میں یہ قریباً 33% خواتین میں ہی یہ pregnancy spacing ensure ہو رہی تھی ہم جی اس کو 60% تک لے کے جائیں گے by 2015 ٹھیک ہی جو اس کے بعد late birth late birth کو بھی ہم discourage کریں گے جی late birth کیا ہے 34% کی age کے بعد کوئی خواتین اگر pregnant ہوتی ہیں تو اس کو late birth میں رکھا جاتا ہے تو late birth کو ہم discourage کریں گے صحیح جی فرتلیٹی ریشو اس کو ہم reduced کریں گے 2.1 births per woman by 2015 sorry by 2025 اب یہ main goals ہیں objectives آگے بڑھنے سے پہلے اب اگر آپ carefully examine کریں first policy کو اور second policy کو تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ جو باتیں first policy میں لکھی جو data یا چیزیں first policy میں second policy میں ان کو نہیں رکھا گیا اور جو first policy میں نہیں ہیں ان کو یہاں رکھا گیا fertility کا late birth کا early marriage کا ٹھیک ہے جو پہلی والی policy کے جو ideas ہیں fertility ratio per woman کی بات کر سو یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ پاس ہم نے چیزوں کو change کرنا ہے it has never ever been a priority یہی چار ہیں آپ کی تاریخ میں اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے جی مطلب بتا دوں یا اگنور کر دوں مطلب اچھا چلو اگنور کر دیں اوکے جی سو یہی ہیں چار policies یا دو policies اور دو جو ہے وہ strategies جو آپ کی تاریخ میں نہیں ہیں فیلیر کی فیلیر کی ریزنز کیا ہیں کیونکہ دیکھیں جی موسٹ جو آپ کا ریسنڈ سینسز ہیں وہ بھی آپ کو 250 ملین پر پونچھا رہا ہے جی ہاں چوبیس کروڑ سامتھنگ تو راؤنڈ فگر 250 ملین بہت ہوریفک پروپوزیشن ہے اور ابھی بھی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اوبزرورز جو ہے اس ڈیٹا کو question mark بھی کرنا کیونکہ یہ 100% ڈیٹا نہیں ہے اس میں اچھی population low report ہونے کی acquisition ہیں بلوچستان کی population low report ہونے کی acquisition ہیں ابھی بھی کہا جا رہے کہ یہ ٹھیک نہیں آپ نے جو ہے وہ کہ پچیس کروڑ ہیں آپ اس سے زیادہ ہیں لیکن خیر جو official ڈیٹا ہے as of 2023 کا جو census ہیں جو CCI نے جس کو approve بھی کر دیا ٹھیک ہے جی so یہ issue تو failure ہیں کہاں پہ پہ تو پہلے تو کچھ failure ایک تو بڑا failure یہ ہے lack of consistency consistent نہیں رہے یہ ہمارا صرف pollution کے ساتھ نہیں کوئی بھی policy آپ تاریخ وہ politicized نہیں ہوئی ہے جی consistency کوئی نہیں ہر نئی government ہر نئی رجیم وہ نئی policy نئی strategy لے کے آئے اچھا جی میں نے آخری تین چار منٹ میں important announcement کرنی ہوں تو وہ ذرا سن لیجیے گا سو ایک تو بڑا issue ہمارا وہ lack of consistency کا رہا جو visibilized data کے ساتھ جو ہم نے argue کر لیا ہوا consistency نہیں رکھی گئی late to react بھی ہوئے ہم جب آپ کی پہلی population policy ہی تقریباً پچاس پچھپن سال بعد آئے گی late to react ہوئے نا جی آپ کی policy نہیں دی آپ نے کو public policy کو ضروری ہے کسی بھی سفیر سے related دوسرا پھر فنڈنگ کائش دوسرا پھر اس کی جو timing energy آپ کی second population policy جو most recent policy اسی کو آپ نے دیکھنا نے 2010 کی ادھر یہ policy آئی ساتھ یہ 18th amendment آگی جس میں population welfare کے departments وہ آپ نے provinces کو دے دیئے کہ جناب provinces اس کو ڈیل کریں ٹھیک ہے جا 2010 سے لے کے ابھی تک کسی بھی province نے no province کہ جس نے 200 million کے آگ وہ صرف اپنے population department پر annually خرج کیا ہو کبھی نہیں ان چیزوں کے لئے awareness campaign اور ان سارے کاموں کے لئے کوئی ایک بھی نہیں صوبوں کو اپنے sources سے اب چلنا تھا صوبے اپنے sources effectively ظاہر ہے financial constraints تو سارے صوبوں کے ہیں آپ کے سارے صوبے ان پر لونز جو ہیں وہ increase ہوئے ہیں پوسٹ 2010 میں سینٹر پہ بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو maximum آپ کو کسی ایک سال میں maximum allocation ملتی ہے وہ 168 million پی کے آر کی ہے this is the maximum جو فیڈرل گورنمنٹ نے کسی ایک سال میں پھر ککھی ہو کتنی بندی ہیں شخص 소나 ستنا کروڑا صدا سو فنڈن کا بہت اشیو ہے ٹھیک ہے پور سینٹر پروینس کوارڈینیشن یہ ہمارا پوست ایک بہت بڑا اشیو ہے ہی دپارٹمنٹس میں ہمیں پور کورڈینیشن ملتی ہے سینٹر پروینس اور پاپولیشن دپارٹمنٹس بھی اسی کا شکار ہو رہے ہیں اور چوتھا تو جنیرک سی بات ہے آپ کا بیک لیش اندر ویٹیو ایلیمنٹس کا ریلیجیس ایلیمنٹس کا ان کا بیک لیش یہ بڑا سینسٹیف ٹاپک ہے کوئی بھی چینج کوئی بھی نیو آئیڈیا اس کو تو ویسے ہی ہے کنزرویٹر ریلیجیس گروپ اپوز کرتے ہیں وہ چاہے بشک صرف پولیو کی بات ہی کیوں نہ ہو ویکسین کی بات ہی کیوں نہ ہو یہ بہت بڑی بات ہے تو ہماری یہ کومتیں پھر سو رہی ہیں آپ کی حکومتیں پھر کر کیا رہی ہیں یہاں لارجلی پھر فیڈل گورمنٹ کی بات ہی ہو لی ایکنومک سروی پاکستان سے ہی ساری باتیں آ رہی ہیں کہ کر کیا رہی ہیں آپ کی حکومتیں یہ دوزار بیس ایکس کے سروی میں بھی ایکس بائیس کے سروی میں بھی ٹھیک ہے جی اسی طرح ریپورٹ ہوئی ہیں سیم کہ جی یہ ہمارے ایشوز ہیں سینٹر پروینس کارڈینیشن کے اس کو زیادہ ہائلائٹ کیا گیا فنڈنگ کے ایشوز ہیں سوبے سینٹر کی بات نہیں مانتے تو کئی ایسے جو ہمارے سیکیورٹی نون ٹرڈیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں جیسے کائیمٹ کا ایشو ہو گیا پاپولیشن کا ہو گیا اور بہت سے ان سب میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ون ڈیکڈ سے ہماری فیڈل گورنمنٹس ایک ہی فرمولا بنایا ہوا ہے روسی فرمولا کے ذریعے پروینسز کو کمپیل کرتی ہے کہ وہ تعاون کریں ورنہ صبح تعاون کرنے کو تیار نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی اور وہ یہ ہے کہ جی ہم نے اس ایکس وائے زی ایشو پر ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ کر لیا ہے اور اب ہم بینگ آسٹیٹ ہمارے پہ یہ مورل ابلیگیشن ہے کہ ہم اس ایگریمنٹ کو ابائیڈ بائی کریں گے یہی سٹرٹیجی ایٹیند امینڈمنٹ کے بعد سے نا جی فیڈل گورنمنٹ اسی فرمولے پہ چلنا شروع ہوں گے یا وہ کلائیمنٹ سے ریلیٹڈ بھی ہو پاپولیشن سے ریلیٹڈ ہو کسی بھی ایشو سے ریلیٹڈ ہو ٹھیک ہے جی تو ہم نے یہ پیٹرن فالو کر لیا اس زمان میں 2012 میں ایک لندن سمیٹ ہوا تھا اور ہم اس کے ساتھ پھر کنیکٹ ہوگئے لندن سمیٹ کے ساتھ اور اس سے آن ورز پھر ہم یہی چلاتے جا رہے ہیں بات کے جناب کیونکہ ہم لندن سمیٹ کا حصہ بن گئے تو لہٰذا اب ہمارے سوبوں پر یہ مورل ابلیگیشن ہے کہ بھائی وہ اس کو فارلو کریں ہم اس کے سگنیٹری ہوگی ہیں ٹھیک ہے جی یہ بنیادی طور پر ایک کنسلٹیٹیو ایکسپرٹ ورکنگ گروپ بنایا گیا ریلیٹیڈیڈیو ڈیشو او فیمیلی پلاننگ 2012 میں اس کا لندن سمیٹ وائس کو سی ای ڈولیو جی اس طرح اس کو نام دیا جاتا ہے ٹھیک اور پاکستان اس کا سگنیٹری ہو گیا اب اس کے پیٹرنز کو فالو کرنے سے ہمارا جو آپ کہہ لیے نا وہ ہے گروہ ریٹ پاپولیشن کا وہ ان بیٹوین وان تو ٹو پرسنٹ آ گیا ہے جی لاسٹ ون ڈیکٹ سے جی سٹل ہائی فور اس لیکن جی آپ سارے اس کو فالو کرنے اسی طرح تمام طرح کا جو کریکلم ہے ریلیٹڈ ٹو فیملی پلاننگ ٹھیک ہے جی ریلیٹڈ ٹو لیڈی ہیلتھ ورکرز آسائنمنٹس ان کی ورکنگ وہ سارا کریکلم بھی اپ ڈیٹ کیا گیا ای سی سی ای ڈولیو جی کے اندر رہتے ہیں اسی کے اندر رہتے ہوئے پھر ہمیں ٹیکنیکل آسسسٹنس ڈیوی ایچو بھی پروائیڈ کر رہا ہے اور صوبوں کو جواب وہ آپ کے جانگے جی فالو کرو جو تمام صوبے کرتے ہیں ان کو کرنا پڑ رہا جو کہ ہم جی نا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے مورلی ہمارے پہ ہم ابلیجڈ ہیں ٹھیک جی پھر اسی کنا UNPFA United Nations Population Fund اس کا نام UNPFA کے اندر رہا ہے United Nations Population Fund ٹھیک جی ہم اس کا حصہ ہے اور اینوالی Population Situation Analysis ہم ریپورٹ کرتے ہیں UNPFA کو ٹھیک ہے جی سو یہ وہ طریقے ہیں جو ہم نے پچھلے ایک ڈیکڈ میں ایڈاپٹ کرنا شروع کر دی کہ اپنی Policy بنا کے 18th Amendment کی وجہ سے Federation ان کو کرنی پاری اور Provinces اس پر ایفیکٹیبلی توجہ نہیں دے رہے یہی وجہ ہے یہی پہ کر دیتے ہیں انہی International فورمز کے ساتھ کلیبوریشن کی وجہ ہے کہ آپ نے 2017 میں سینسز کریا اور آپ 2023 میں دوبارہ کرا لیا اب وہ International pressures آ رہی ہیں کہ زیادہ آپ دیر نہ نہیں لگانی کیونکہ اس سے پیچھے تو 1998 میں ہوئی تھی اس سے پیچھے 1981 میں ہوئی تھی یہ ہمیں manifest ہوتی بھی نظر آ رہی اور پیپر میں نہیں لکھنا لیکن جتنے آپ فنڈ اٹھا رہے ہیں آپ نے ریزلٹس بھی تو شو کرنے International فورمز پر کے ہانجی ریزلٹ آ رہے ہیں تو کیا ہوا اگر بلوچستان کی پاپولیشن ریپورٹ کام کر دیا کراچی کی کام کر دیا National Interest کے لیے یہ بڑا ضروری ہے لیکن ہم بتا سکیں کہ آپ سے مال مطا لے رہے ہیں پیسے لے رہے ہیں وہ لگ بھی رہے ہیں لیکن یہ پیپر میں نہیں لیکن یہ صرف سمجھ سمجھنے بڑی امپورٹن ناؤسمنٹ سونے بہت ضروری آپ کے لیے میڈ سپٹیمبر یعنی چودہ یا پندرہ سپٹیمبر سے میری تمام کلاسز منڈے ٹیوزڈے ویڈنس دے تھرزڈے کی ختم ہو جائیں میں نہیں پڑھا ہوں گا ان چار دنوں میں میری کی پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اب میں اس کو نہیں پلس میری ہیلتھ کے اشیوز میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کافی بریک لے لینا چاہیے سو آئی آر میں اب نیئر فیوچر میں نہیں پڑھا ہوں گا یورپین اسٹری یو ایس اسٹری میں نہیں پڑھا ہوں گا یہ میرے لاست ٹو ویکس کا بیاج ختم کر کے یہ میں کچھ سبجک سپیشلیسٹ جو اچھے ٹیچرز ہیں یونیورسٹی لیول اچھے سبجک سپیشلیسٹ وہ پڑھائیں گے میں صرف فرائی سیٹرڈی اور سنڈے پڑھاؤں گا جی اس میں میں ٹائم بھی چھے سے بارہ میں میں پڑھاؤں گا اور تین سبجک سی میں صرف پڑھاؤں گا پاکستان کرنٹ افیرز اور ایسے کنٹنٹ والا جو میرا آئیڈیاز والا سیشن بس اور میں کچھ نہیں پڑھا کیونکہ چار دن اپنی جواب کو اپنے کیریئر کو دوں پلس شام کے ٹائم میں پھر میں جم جوائن کرنا میں فروزن چولڈر اور اپنی ہیلتھ کی ویسے ریگلر جم کرنا پڑنا پلس اپنے کیریئر پہ تھوڑا سا فوکس کافی عرصہ ہو گیا ٹویشن نے پڑھا لی بس بہت ہو گیا سو یہ فرائیڈ سیٹر سنڈے میں ہی ساری میری کلاس چلی جائیں گی جی میڈ سپٹیمبر کہنے کو میں ابھی بھی کر سکتا ہوں کیونکہ پوسٹنگ تو میری اس ویک میں یا ہفتے دس دن میں ہو جائی لیکن میڈ سپٹیمبر اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ اگر کسی آپ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت تک آپ کی چیزیں ختم ہو جائیں ٹائم کا کلیش ڈیولپ نہ ہو اور سیدھی سیدھی جو ہے وہ بریکٹس ہونی ہے جی سیدھی سیدھی بریکٹس میں نے تقریبا چھے سے آٹھ کی بریکٹ میں ساڑھے چھے کر لوں چھے کر لوں اس بریکٹ میں پاکستان افیر ہوگا آٹھ سے دس کی بریکٹ اور دس سے بارہ کی بریکٹ یہ بریکٹس ہوں گی میری یہ اوپر نیچے ہو سکتا یہ اس وقت میں میڈ سپٹمبر میں ڈیسائیڈ کروں گا یہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے ہی ہوگی کلاس اور اس کی میری ظاہرہ پوری کوشش ہوگی کہ دنوں میں کلاس آف نہ ہو تو میرے پر برڈن ہو جے گا چیزوں کو جلدی ختم کرنے تو میں فور ڈیز آوی کوئی کلاس نہیں پڑھا رہا ہوں گا آئی آر بھی ٹیچرز پڑھائیں گے سبجک سپیشلیس یورپین یویس بی میچ صرف یہ تین سبجکس اور ہفتے میں تین دن یعنی پہ لے کے چلوں گا میڈ سپٹمبر سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھئی اگر کسی کا کوئی میرے ساتھ ان سبجکس میں ہیں تو وہ اپنا یہ ٹائم سلوٹ اس وقت تک ان کے خالی وجہ ٹیچرز کے ساتھ اور وہ یہ چلیں گے موسٹ پربابلی پاکستان پھر تو صرف سیٹرڈے سندے ہی جلے گا فرائیڈے بھی نہ چلے شاید یہ فرائیڈے سیٹرڈے سندے چلیں گے تو اب اس سی ایس ایس کی تجارتی منڈی سے ایک جو سلوڑ گریجول ایکزٹ ہے وہ اب آہستہ آہستہ ہوگا اور باقی چیزیں جو وہ ٹیچرز باقی پڑھاتے رہیں گے میں اپنے کیریئر پہ جو ہے وہ تھوڑا سا پروفیشنل کیریئر پہ بھی فوکس کر لیں کتنا سب بھاگتے رہیں گے تین مہینے سے بھاگ رہے ہیں اور بھاگنے کی وجہ سے جو ہے وہ کب تک بھاگتے رہیں گے کب تک ٹویشنل پڑھاتے رہیں گے تو یہ تھی جو کہ آپ کو کرنی تھی ٹھیک ہے جی تو میری جوب کی ایسی نیچر ہو جائے گی اگلے کچھ عرصے میں کہ میں پھر مکمل طور پر نائن تو نائن ہی شاید اس میں میں انگیج ہوں ہاں فرائیڈے کو چلو بندہ تھوڑا سا ٹائم نکال لیتا ہے ویسے بھی ہاف دے ہوتا ہے تو اپنا فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے باقی بھیک دیز میں اپنا پڑھوں گا اور کافی زیادہ یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کریں تو یہ اناؤنسمنٹ تھی جی میڈ سپٹمبر سے یہ ہوگا چودہ پندرہ سپٹمبر سے اور اس کے بعد پھر انہی یہی ٹائم ہوں گے ہاں سبجیکٹس اوپر نیچے ہو سکتے لیکن ٹائم یہی ہوگی اگر آپ میرے سے یہ تینوں سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو میڈ سپٹمبر سے اپنا یہ سلوٹ فری رکھیں اگر آپ میرے سے دو سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں میڈ سپٹمبر سے آپ اپنے دونوں زیادر کے بعد کہ جو ہے وہ اب کیریئر پہ فوکس کنے تم لوگوں کے کیریئر پتہ نہیں بننے نہیں بننے ہے ٹھیک ہے جاب جب ہو جائے گی پتہ لگ جائے گا آپ سب کو پتہ لگ جائے جو اب ہی کر رہا ہوں وہ نہیں ہے ٹھیک ہے کل ملاقات ہماری یہ دیلی کلاس ہوتی رہے گی لیکن یہ میڈ سپٹمبر سے ساری چیزیں میری فرائیڈ سیٹرڈے سنڈے پہ مووو کر جائیں گی کل کا بائٹ بورڈ شیئر کر دیں کل کا بیٹا کس سبجیکٹ کا آصفہ ایم رزاق صاحب کس سبجیکٹ کا جلدی بتا دیں میری اگلی کلاس بھی شروع ہونی ہے جلدی بتا دیں کل کس سبجیکٹ کا وائٹ بورڈ جلدی دا سر کرنٹ افیر کا یو ایس اسٹری کا سبجیکٹ میں نہیں دوں گا کل والے کل تو میں اصل ٹاپک کروائے تھے جو ایف پی ایسی کے چیئر من نے مجھے بیجے تھے تو میں کل وہ نہیں شیئر کرنی وہ صرف کلاس میں جن بچوں نے لے لئی ہیں بس ان کے لئے تھے وہ ایف پی سی کے چیئر من نے کہا تھا کہ یہ بچ سب شیئر نہ کریں پھر ساروں کو پتہ لگ دے گا اتنے ٹاپپر کو کیسے رکھیں کہ ٹاپپر کو ہم نے ایک ہی لینا ہوتا تو میربانی کریں تو ٹیک کر اللہ حافظ